اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کروڑوں نرود نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی حال پر میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے اور خصوصی طور پر نواب شاہ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی شوقی نظرات ہیں ان کی قدرت بھی نارا جی نواب شاہ سے سلام پیش کرتے ہیں اللہ علیہ وسلم دوستو میں اس وقت جس شخصیت کے پاس بیٹھا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ شخصیت کسی طرف کی موٹاج نہیں ہے میری براد استاد سردار عمر خان جن کا تعلق نواب شاہ سے ہے اور وہ گزشتہ تقریباً تین چار دائیوں سے وہ نواب شاہ کے شوق میں سرگردائیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے سر پہ سردارت کی بھی پگڑی رہی ہے نواب شاہ پیجن اسوسییشن کی اور اب بھی وہ نواب شاہ پیجن اسوسییشن کی سرکنستی کر رہے ہیں پانچ جمعہ ہو چکے ہیں یہ چھٹا جمعہ جو ہے نا یہ ابھی آ رہا ہے چھٹا جمعہ آ رہا ہے تو دوستو انشاءاللہ ان باتوں کا جو آن و آن ہے ہم بعد میں کریں گے میرا جو مقصد تھا یہاں آنے کا کہ استاد جی کا ایک عرصہ جو ہے آپ کے سپن میں کبوتوں کے ساتھ گزرا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو اندرونیسن جو ہے مختلف کریٹیری ہیں لوگوں کے کبوتر اڑانے کے میری مراد ٹورنمنٹ کے یہاں وانڈے بھی ہوتے ہیں آخری کبوتر کے بھی مقابلے ہوتے ہیں ایبرج کے بھی مقابلے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دو قسموں کا شوق پٹی والے کبوتروں کا اور گڑے باز انہیں کہتے ہیں جنہیں ہم آئی فلائنگ پیجن یا کراچی والے قابلی کبوتروں نے کہتے ہیں ان کا بھی شوق ہوتا ہے پٹی والے کبوتروں کے لیے مقصود یہاں کوئی اتنا لمبا کریٹیریہ نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ آپ مکس کبوتر بھلے آپ اونچی اڑان والے اڑائیں بھلے پٹی والے اڑائیں آپ وہ کبوتر اڑا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر گریبازوں کا جو ٹورنمنٹ استاجی وہ کس ہوتنگرمیوں میں ہوتے ہیں تو میں دوستو تقریباً مجھے کوئی صحیح طرح یاد نہیں ہے عرصہ ہے تقریباً کوئی دس سال سے غارباً استاد سردار احمد خان صاحب سے میرے ترنکات بھی ہیں اور خصوصی طور پر اندھونے سے میکزین کے حوارے سے اگر میں بات کروں تو کوئی ذمہ داریاں جو ہیں ان کے کنوں پر ڈالی گئیں اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ نواب شاہ کے شوق کو بام روج تک پہنچانے میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ استاد سردار احمد کا ایک بہت بڑا عمل دخل رہا ہے تو دوستو استاد جی کو آپ نظارہ کر لیں استاد جی کا باتیں ان سے انشاءاللہ بہت ساری کرنے والی ہیں وہ باتیں بھی ہوں گی تو پہلے میں ریکویسٹ کروں گا استاد سردار احمد خان صاحب سے کہ پہلے وہ اپنے کوئی پٹی والے کبوتوں کا ہمیں شوق کروائیں پھر اس کے بعد گریباز آئی فلائنگ پیجن کا جو شوق کرنے والے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ آج آپ کو بڑا خوبصورت شوق دیکھنے کو ملے گا تو استاد جی نے اپنی چھت کا کوئی ملے وقوع پہلے ایراغر آپ کو دکھائے پیچھے آپ کو سردار بلیڈنگ نظر آ رہی ہے پہلے ان کی چھت وہاں پہ ہو ٹی ٹی وہاں سے اس چھت کو یہاں انہوں نے منتقل کیا ہے ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں حسین کا بلکہ پاکستان کا ایک صورت سردار احمد خان صاحب یہی رہا آپ کو کوئی تھوڑے سے استاد جی کی چھت کے مناظر دکھاتے ہوئے پھر ہم آپ کو کبوتوں کا شوق کروائیں گے استاد جی پھر واقعی باقی بعد میں ہوگی آپ کے پاس تھوڑا سا جتنا ٹائم ہے آپ ذرا ہمیں شوق کروائیں کبوتوں کا ایک دو چھار کبوتر اسیر ہی دکھا دیں اسیر دکھائے فٹی والے دکھائیں آہ جی سردار صاحب اور آنڈی چھاتے جی سردار احمد خان صاحب اور آنڈی چھاتے جی یہی کرسی ہو جائے رہے ہیں یہی سردار احمد خان صاحب یہ یاد دار صاحب ہیں جی یہ محمد زبیر یاد خان ہے اس کے بعد بہت بہت سارے دوست سباب آرہے ہیں یہ سونو ڈار ہیں جی سونو بھائی کیا رہے ہیں آپ کے ٹھیک ہیں سونو بھائی یہ سن کا ایک بڑا بیٹین چھوک میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں اور ان کے پاس بڑا عرصہ سے بہت زبردست کلیکشن بھی ہے یہ اطاولہ چٹھو جی اسی طرح شازی شیخ ہیں سجاد حسین سجاد ہیں تو یہ بڑا خوبصورت شوک اس کے ساتھ ساتھ دوستو استاد سردار احمد نے ان کا ایک اندرون سن شوک کی اگر خدمت کی میں بات کروں تو ایک بہت بڑا عملی عوارہ موجود ہے تو آئیے دوستو بلا تخیر یہ استاد جی کو میں نے آپ لوگوں کے لیے آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جانگیر خان بھائی ہیں جی السلام علیکم سردار بھائی کیا رہے ہیں آپ کے آپ ٹھیک ہیں تو سردار بھائی آپ یہ ایک پرندہ کوئی دکھا رہے ہیں ہمارے دوستوں کو کیونکہ میں تو کبوتر پرور نہیں ہوں پتا ہے آپ کو تو آپ نے تھوڑی تھوڑی ذرا لوگوں کی رہنمائی بھی کرنی ہے یہ کلیکشن آپ کے پاس کب سے ہے یہ کس رانگ نسل کس میں ہے یہ کبوتر دکھائیں پہلے ذرا ویسے تو یہ دوستو پہلے ہم آپ کو اس کبوتر کا شوک کروانے جا رہے ہیں کبوتر تو سارے دیکھے ہوئے ہیں سب بھائیوں نے سب استادوں نے یہ میری گھر کی بریڈ ابھی تیار کی ہے فیروز پوریوں میں سے ہیں اچھا یہ فیروز پوری کبوتر ہیں یہ دوستو ساتھ سردار احمد بھائی کے ہاتھ میں آپ جو کبوتر دیکھ رہے ہیں میں اس کا انشاءاللہ پورا شوک آپ کو کرواؤں گا یہ ان کے گھر کی فیروز پوری بریڈ کے کبوتر ہیں ساتھ اس کی آنکھ نے کھائے درہا ہے یہ دوستو ساتھ سردار احمد خان کے ہاتھ میں آپ جو کبوتر دیکھ رہے ہیں فیروز پوری نسل کا یہ کبوتر جس کی آنکھ کا میں آپ کو شوک کروا رہا ہوں دوپ کی طرف کرو نا اگر کھڑے ہو دوپ کی طرف دوپ کی طرف دوپ کی طرف نا آنکھ کو دوپ کی طرف ماشاءاللہ یہ راجہ جنزیب ہے جی خورم زیاہ ہیں استاد فیصر ہے گجرات سے آپ آمد بھائے گئے ہیں راجہ جنزیب بھائی یہ دیکھ رہے ہو یہ انشاءاللہ آپ کو نواب شاہ سے پٹی والے کبوتر بھی ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے تو میں گزشتہ تین چار دنوں سے آپ لوگوں کو زیادہ تر پٹی والے کبوتوں کا شوک کروا رہا تھا تو آئی فلائنگ پیجن کا شوک آج مجھے بڑی قوی امید ہے انشاءاللہ کہ دوستوں کو یہ شوک بھی پسند آئے گا یہ پرندے بھی پسند آئیں گے تو دوستو اب یہاں یہ استاد جیس کا پلہ کھولیں آپ بیٹھیں نیدر بیٹھیں آپ کھولیں استاد جی پلہ کھولیں یہ دوستو آپ استاد سردار احمد حان صاحب کے آت میں جو کبوتر دیکھ رہے ہیں یہ فروسبوری نسل کا یہ کبوتر جس کا کندہ یا پلہ آپ کو استاد جی دکھا رہے ہیں یہ دوستو میں آپ کو بغل کے پروں سے اب دکھا رہا ہوں کہ استاد جی نے کندہ کھوڑا ہویا اور بغل کے پر آپ دیکھیں یہ چیزیں آپ کی دیکھنے والی ہوتی ہیں اور خصوصی طور پہ یہ کبوتر اپنا پوری نسل میں آئی یہ کبوتر جس کا میں آپ کو شوق کروا رہا ہوں دوستو کندہ کونے استاد جی اچھا ان کو سردار بھئی ادھر نہیں پھینکنا اچھا ان کو ادھر اس پٹی دے رکھنا ہے یہ دوستو دوسرا کندہ جو ہے اسی فروسبوری نسل کا یہ جو کبوتر ہے استاد سردار احمد صاحب کے آت میں میں آپ کو اس کبوتر کا یہ کندہ اس کے جسم کے یہ کندے کا جو اوپر وارا کلر ہے وہ آپ دیکھیں آنکھ دکھائیں استاد جی ایک دفعہ نہ اس کی ذرف دھوک میں کر کے آپ نے آنکھ پکڑ کے دکھائیں گا یہ دوستو اگر آپ دیکھیں تو اب آپ کو کلیر جو ہے آپ لوگوں کو کلیر نظر آ رہا ہے ویسے پنجے دکھائیں استاد جیس کی آشان اللہ یہ اس فروسبوری نسل کا جو کبوتر استاد سردار احمد صاحب آپ کو جس کا شوق کروائے ہیں میں نے پہلے آپ کو اس کی آنکھ بھی دکھائی یہ اس کے پنجے ہیں یہ پنجوں کا کلر آپ دیکھیں ناخنوں کا کلر دیکھیں دوم دکھائیں استاد جیس کی اس کبوتر کی نہیں نہیں ویسے جنرل کٹھی دوم نکھائیں یہ ٹھیک ہے استاد جیس کو اس کیج میں چھوڑیں آپ اسی ذرہ دوستو ایک اور کبوتر ہے استاد جی کے ہاتھ میں یہ بھی غالباً یہ استاد جی یہ بھی اسی نسل سے یہ استاد جیس کیتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ بڑی یہ تو بڑی بڑی نایاب چیزیں میں دیکھ رہا ہوں یہ تقریباً آپ کو کتنا کچھ حرصہ ہو گیا یہ آئی فلائنگ پیجن کا یہ گریباز کبوتر جو ہیں آپ کے پاس ہیں تقریباً فیروزپری کو بھی یہ بھی اسی نسل سے فلائنگ پیجن کا یہ مل کبوتر ہے جس کا میں آپ کو شوق کروانے جا رہا ہوں اور یہ تقریباً ساڑھے چار دائیوں سے تقریباً استاد جی کہہ رہے ہیں کہ چالیس پینتالیس سال ہو گئے ہیں ان کبوتروں کو میرے پاس آنکھ دکھائیں استاد جی اس کے لئے یہ اس کبوتر کے بھی آپ آنکھ دیکھیں کوئی اوڈوڈی آنکھ دیکھا ہوں اور ہمانوں یہ فران مہر بھائی ہیں جی آپ دوست جو دوست دیکھتے ہیں فران یہ دیکھو ذرا ریزلٹ کلیر نظر آ رہا ہے آپ کو یہ فران مہر استاد جی استاد اسلام بھٹ کا ایک شاگرد ہے عمر میں تو بہت چھوٹا ہے ماشاءاللہ اس نے بڑا اس صفحہ جو ہے نا بڑا شاندار گجروں والا سے یہ اڑا ہے تو دوستو یہ جس کبوتر کی آنکھ آپ دیکھیں اس کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے باقی تمام دوستوں کے پاس بھی ہماری یہ ویڈیو پہنچیں وہ لوگ یہ شوق کریں یہ اس فروز پوری کبوتر کی آنکھ آپ کو دکھائی جا رہی ہے جن کو استاد سردار احمد صاحب نے وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً گزشتہ لڑا جی چاریس پہنچاریس سالوں سے میں نے ان کبوتر کو سنبھالا ہوا ہے کندہ دکھائیں استاد جیس کا یہ کندہ کھولیں یہ کندہ دیکھیں دوستو یہ دوسرا جو کبوتر ہے فروز پوری یہ اس کا کندہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی فران مہر نے کہا ہے جی کلیر ہے جی بڑی مربانی فران جی آپ کو شوق کا مزا ہے فران کبوتر دیکھیں کہ دیکھو ان رونے سن بھی کتنی کتنی کمال کی اور بڑی بڑی نایاب چیزیں جو ہیں یہاں پڑی ہوئی ہیں یہ دوستو اس فروز پوری کبوتر کے کندے کا اس کے پر کا میں آپ کو شوق پر رہا رہا ہوں جو کہ استاد سردار احمد صاحب کے گھر میں ہیں دوسرا دوسرا گناہ رکھائیں اس کی دم دکھائیں استاد جی یہ اس کبوتر کی آپ دم دیکھیں یہ فروز پوری نسل سے یہ کبوتر جس کا میں آپ کو شوق کروا رہا ہوں دوستو بڑی نایاب نسلیں ہیں سردار بھائی کے پاس ان کے پاس وقت ذرا تھوڑا پنجے دکھائیں استاد جی اس کے بھی پنجے اگر آپ دیکھیں تو یہ گہرے رنگ کے پنجے بلیک ناخن خشکی یہ تمام چیزیں دوستو آپ لوگوں کے دیکھنے والی ہیں یہ عظمت بڑ بھائی ہیں جی بٹی بھائی فران مہر جی ماشاءاللہ بہت خوب تو فران یہ دیکھا ہے آپ نے کہ سن میں بھی اونچی اڑان والے حسیل کبوتر گریباز قابلی بھی آپ نے کراچی میں زنون سن لوگوں نے کہتے ہیں یہ ان کبوتوں کا میں نے آپ کو شوق کروایا ہے اور یہ اپنی پوری نسل میں ہے یہ کبوتر استاد جی سے چھوڑیں اور کوئی لائیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اتنی زیادہ گونہ گونہ مصوفیات کے باوجود اس شخص نے اپنے شوق کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ نواب شاہ کے شوق کو میں تو یوں کہوں گا کہ پوری دنیا میں روز شناس کرانے میں اس شخصیت کا ایک بہت بڑا عمل دخل رہا ہے اور اب بھی وہ نواب شاہ پیجن اسوسییشن کے صدر کی حیثیت سے نواب شاہ کے شوق کو لے کے آگے چل رہے ہیں یہ جی پرمجید سنگھ کیا نہ جی سردار جی ٹھیک ہے سردار جی آپ کو کبوت یہ کبوتر آپ کو پسند آیا ہے تو دوستو اسی چھت سے یہ نہیں کہ وہ صرف صدارت ہی کر رہے ہیں بلکہ پریکٹیکل ہی طور پر اس شخصیت نے اپنے آپ کو فن کبوتر پروی میں ثابت بھی کیا ہے اور ایک عملی حوالہ بھی موجود ہے اور ساجی یہ ایسے دکھائیں نظرہ ساجی یہ بھی تو دوستو آج آپ مجھے بڑی قوی امید ہے انشاءاللہ جس وقت میرے یورپ کے لوگ شام کو اٹھیں گے تو آج ان کو ایک بڑا خوبصورت شوق ایک خوبصورت شوقین کے آتھوں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کا آپ کلر دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس کی آنکھ دیکھیں آپ بھی دوستو فروز پوری نصر سے ہے جس کبوتر کی میں آپ کو آنکھ دکھا رہا ہوں مصادی بھی ایسے دکھائیں ذرا اس کبوتر کو لوگ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دوستو آپ اس کبوتر کا کلر دیکھیں اس کے جسم کی ڈیل ڈال دیکھیں تو یہ تقریباً مصادی یہ کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے چار دائیاں تقریباً پینتالیس سال کا اکادیس سدی بنتی ہے یہ بڑے نیاب کبوتر دوستو نوابشاہ سنسے آپ لوگوں کو میں استاد سردار احمد خان جو کے صدر ہیں نوابشاہ پیجن اسوسییشن کے ان کے گھر کی یہ شوق کروا رہا ہوں دوستو یہی نہیں ہے کہ سردار احمد خان نے صرف کبوتر رکھے ہوئے ہیں چھا تلچی بنائی ہوئی ہے بلکہ وہ پریکٹیکلی نوابشاہ کے شوق میں وہ عصا بھی لیتے ہیں اور ان کی بڑی بڑی کامیابیاں بھی انہوں نے نوابشاہ سے اپنے نام سمیٹی ہیں یہ دوستو یہ تیسرا کبوتر جو ہے یہ پروز پوری نسل میں میں آپ کو رکھا رہا ہوں یہ اس کا کندہ ہے اس کا پر کندہ کہہ لیں آپ مختلف ونگ ہیں ونگ بھی کہتے ہیں لوگ کندہ بھی کہتے ہیں پر بھی کہتے ہیں تو آپ دوست یہ بتائیں کہ آپ کو شوق یہ کیسا لگ رہا ہے دوستو میری تمام دوستوں سے آپ شوقین ہیں اسد بٹی صاحب ہیں جی اس کے بعد اسد بٹی کا ہی میسے جا ہے کیسر اقبال بھائی ہیں تو یہ دوستو آپ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ دیکھیں کہ لالا جی نے اپنی نیجی مصروفیات کو ٹک کرتے ہوئے کراچی سے میں گزشتہ روز اہدراباد مارکلی پھر ہم نوابشاہ پہنچیں تو آج صبح آپ کو اسوے وعدہ جو ہے استاد سردار احمد خان صاحب ان کی چھت سے میں یہ استاد عبدالباسد بھائی کیا حال ہے جی باسد بھائی باسد بھائی یہ آپ کے دیکھنے والی آنکھ کراچی سے ہیں ہاں چاستاد جی یہ آنکھ دکھائیں جی باسد بھائی کو اس کی آنکھ دکھائیں جی یہ باسد بھائی آپ اس کبوٹر کی آنکھ دیکھیں ذرا یہ پہلے بھی میں دو تین کبوٹر دکھا چکا ہوں یہ عمر گجر ہیں جی تیمور ستی ہیں عمر تیاز ہیں نیاز ملی ہیں استاد عبدالباسد کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ جی یہ باسد بھائی آپ غور کریں ذرا اس کی آنکھ پہ یہ بڑی پیورٹی میں ہیں استاد جی کے پاس یہ کبوٹر پنجے دکھائیں استاد جی اس کے پنجے آپ دیکھیں اس کبوٹر کے پنجے جو ہیں یہ میرے شکاری دوستوں کے لیے دیکھنے کی اہمیت کے عمل ہیں ان کا کلر آپ دیکھیں خصوصی طور پر ان کبوٹروں کا کلر آپ دیکھیں ان کے پنجوں کا اس کے لنگوٹر دیکھیں اس کا دوستو یہ نیچے سے سردار بھائی یہ اس کی دم دکھا رہے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں تو نیچے اوپر سے لنگوٹر کی جو پریہ ہیں وہ تقریب انہوں نے نیچے اوپر سے آدھی دم کو انہوں نے یہ اس کے آگے دم کے پارے ہیں یہ پیچھے ہیں اس سے پیچھے تقریباً لنگوٹ کے پارے ہیں نیچے بھی اگر آپ دیکھیں نیچے سے دکھائیں استاد جی یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ لنگوٹ ہوتا ہے نیچے یہ جو پریہ ہیں جن یہ جو کٹھی ہوتی ہیں یہ لنگوٹ کی پریہ ہیں ٹھیک ہے استاد جی رکھیں اب استاد جی اب آپ تھکے تو نہیں ہے سردار بھائی آپ تھکے تو نہیں ہیں آپ سردار بھائی یہ تو فروز پوری آپ نے دکھائے نا تو کوئی اور بھی اچھی اچھی چیزیں آپ کے پاس ہے گولڈن کبوتر کوئی اچھا دکھا دیں ہمیں کوئی ٹیڈی اچھا دکھا دیں تو دوستو آپ کی اگائی کے لیے کہ اندرونے سندھ جو ہے خصوصی طور پر اگر میں نواب شاہ کی باشی خوپرہ پیجن سپورٹس السلام علیکم ملک شہداد کیا نا جی ملک جی آپ ٹھیک ہیں خریت سے ہیں تو دوستو یہاں شیخ خوپرہ اپنا نواب شاہ میں دو قسم کا جو شوک ہے وہ پایا جاتا ہے اور دو قسم کے شوک ہوتے بھی ہیں پریکٹیکلی اچھی اڑان والے کبوتوں کا بھی اور اسی طرح پٹی والے کبوتوں کا بھی میں خصوصی طور پر آپ کو یہ پٹی والے کبوتر یہ دوستو آج بڑی بڑی نایاب چیزیں آپ کو انشاءاللہ دیکھنے کو ملیں گی یہ اس کبوتر کو آپ دیکھیں ساجی یہ گولڈن ہے یہ ساجی یہ بھی پرانے رکھے ہوئے آپ نے ساجی یہ پنجاب سے یہ کلیکشن ہوئی ہے پنجاب کے ہی ہیں یہ اچھا زیادہ تر یہ لاور کسور سے آئے آپ کے پاس کبوتر یہ اچھا تو یہ دوستو یہ گولڈن نسل میں یہ دوستو کمگر کبوتر یہ چھابدار کمگر کبوتر آئے انشاءاللہ آپ جو اونچی اڑان والے کبوتوں کا شوق کرنے والے لوگ ہیں مجھے آج بڑی کبھی امید ہے انشاءاللہ کہ میرے ان بھائیوں کو یہ شوق جو ہے وہ بہت پسائنگ آئے گا خصوصی طور پہ لاور سے تعلق رکھنے والے کسور بلکہ پورے پاکستان سے یہ عبدالمجید بھائی ہیں جی مجید بھائی مدینہ شیفروں کے کیا حال ہیں ٹھیک ہیں یہ مجید بھائی سردار بھائی بڑا یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس اس طرح آپ کے پاس بھی بڑی پرانی کلیکشن ہے ٹیڑی کبوتروں کی اسی طرح ان کے پاس بھی مختلف نسلیں بڑی پیورٹی میں بڑی اپنی صحیح آلت میں یہاں پڑی ہوئی ہیں ماشاءاللہ کھوڑا دکھائیں سائجی یہ دوستو گولڈن نسل کا یہ کموٹر کبگر بھی لوگ انہیں کہتے ہیں میں تو اسے چھابدار کمگر کہوں گا یہ بہت اصلا پہلے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب آپ کے شعبہ کے حوالے سے میں نے آپ کے شعبہ میں قدم رکھا تو استاد میاں نظیر مرموم اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے ان کے گھر اس طرح کے چھابدار کبوتر جو ہیں وہ کمگر یہ ان کی چھابیں آپ دیکھیں ان کے گلے کا کلر دیکھیں آنکھ دیکھیں اس کی سرزار بھائی آپ نے سکھایا ہوئے ہیں کوٹو بنواتے ہیں ماشاءاللہ دوسرا کندہ کھولیں تو دوستو سرزار بھائی کی میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ مصفیات ہونے کے باوجود اپنے شوک کو بھی ٹائم دینا اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ اپنی چھت کے لیے ٹائم نواب شاہ کے شوک کے لیے بھی انہوں نے ان کی بڑی گناہ قدر خدمات ہیں اور ان کا باقاعدہ یہ نہیں ہے کہ میں سرزار بھائی سامنے کھڑا ہوں تو اس لیے یہ بات کر رہا ہوں ان باتوں کے عملی حوالے موجود ہیں اور ابھی تک وہ سیاہیاں رسالوں میں موجود ہیں کہ سرزار احمد نے ہندون احسن نواب شاہ پھنے کبوتر پروی کے شوک کے لیے ان کی بڑی گناہ قدر خدمات ہیں تم دکھائیں سائنس یہ دوستو آپ اس کمگر کبوتر کی اس گولڈن کبوتر کی آپ کو میں یہ راو عثمان ہے جی سائی وال سے راو بھائی کیا حال ہیں راو بھائی آپ کو تو اشتیاق ہوگا کہ لالا جی پٹی والے کبوتروں کا چلیں میں سرزار بھائی سے ایک کبوتر اور دیکھ کے کوئی ٹیڈی نسل کا انشاءاللہ میں تین چار دن یہاں ہوں ہم استاد جی کو ذرا ٹنگ کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے سرزار بھائی آپ اس کو چھوڑیں اسی طرح دوستو میں کوشش کروں گا کہ استاد سرزار احمد صاحب ادھر 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 بھی چھوڑیں نہیں اس کو بھی ادھر چھوڑیں بس ایک ٹیڈی لائیں اور پھر دو ایک کوئی پٹی والے چھے کبوتروں کا سرزار بھائی پھر آپ کا ٹائم ہو جائے گا میرے خیال میں آ یہ ماجد علی ہیں جی تیمور ستی بھائی ہیں اسد بھٹی ہیں یہ تمام لوگ تسلیم حسین تو میرے پیارے دوستو میرے چانے والو لالا جی جو ہیں وہ نواب شاہ سن سے براہرہ صاحب کی خدمت میں آذر ہوں اور آپ میری سکرین پر جس چھت کا عکس دیکھ رہے ہیں صدر نواب شاہ پیجن اسوسییشن استاد سرزار احمد پہلے ان کی یہ چھت تھی یہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے یہ گھر کا ریائش کا منظر ہے اس کے اوپر ہوا کرتی تھی اب تقریباً کوئی پچھلے کوئی چند سالوں سے انہوں نے اپنی اس چھت کو اپنے ہوتل کے اوپر جو ہے وہ قاضی احمد روڈ پہ انہوں نے شفٹ کی ہے یہ محمد عمران بھائی جی کیا استاد میاں فیصل ایڈووکیٹ ڈیڑھ سال ہوگی ہے ڈیڑھ ایک سال دو سال ڈیڑھ دو سال دو سال ہوگئے ہیں دو سو یہ دو سو ایک اور کبوتر استاد جی لائے ہیں آئے 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 مار دیتے ہیں صدر یہ دو سو آپ اس کبوتر کو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلیکشن دیکھ کے آج میرے اونچی اڑان والے کبوتوں کی جو تشنگی ہے وہ انشاءاللہ ضرور دور ہوگی یہ آپ اس کبوتر کی پہلے آنکھ کا لڑکانا چکر لگاؤ ماجد علی ماجد علی کیا حال ہے لڑکانا والے فون ہی نہیں اٹھاتے ہیں ماجد بھائی میں کل سے فون کر رہا ہوں اور آپ ٹھیک ہیں میرا سلام دینا سب کو تو یہ دوستو ایک اور نسل میں آئیے کبوتر یہ بعد میں استاد جی سے پوچھیں گے آپ دوست بتائیں گیس کریں آپ لوگ اس فن سے تلق رکھتے ہیں میں بڑی قریب سے یہ آپ کو اس کی آنکھ دکھا رہا ہوں کہ یہ کبوتر جو ہے یہ کون سی نسل میں ہوگا آپ لوگ ذرا تھوڑا سا گیس کریں اتزاز خان وردک کیا لیں جی اتزاز بھائی آپ ٹھیک ہو اتزاز بھائی ماشاءاللہ سفر بڑا اچھا گزر رہا ہے یہ ان دوستوں کا پیار محبت مجھے کھینج کے لیہاتا ہے اور آج آپ اس میں نے ایک لفظ آگے استعمال کیا تھا کہ خوبصیرت شوکین کا خوبصورت شوک آپ کو دکھایا جا رہا ہے پڑے لکھے لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں یہی ایک جملہ کافی ہے تو دوستو یہ اس کبوتر کی آنکھ میں نے آپ کو بہت زیادہ دیر دکھائی اس کا کندہ دکھائیں سردار بھائی ماشاءاللہ سردار بھائی یہ تو یہ اس کبوتر کا کندہ بھی آپ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں اس کے کندے کا کلر دیکھیں اس کے جسم کا اوپر والا کلر دیکھیں تو آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے یار کوئی دوست اب آپ بتاؤ آپ دیکھ بھی رہو میرا تو یہ فن نہیں ہے میرا مضمون ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں پندہ دکھائیں سردار بھائی یہ کمر بھٹ جی استاد میاں فیصل ایڈوکیٹ کیا نا جی فیصل بھائی ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہیں فیصل بھائی ٹھیک ہو آج شوق دیکھا ہے نواب شاہ سے یہ سپر سپورٹس لاور سے جی وہ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جی بڑی مہربانی آپ دوستوں کی اور میں سمجھ رہا ہوں دوستو یہ تقریبا میں یہ پانچمہ کبوتر آپ کو دکھا رہا ہوں مجھے بڑی قوی امید ہے انشاءاللہ کہ آج آپ کو یہ شوق دیکھ کے لطف بھی آیا ہوگا اور آپ کے نالج میں بھی کچھ تھوڑا بہت اضافہ ضرور ہوا ہوگا یہ شہداد رضا صاحب ہیں جی مصہ کبوتر ہے جی کہہ رہے ہیں استاد میاں فیصل ایڈوکیٹ اوکے لڑا جی سردار بھائی یہ کیا چیز دکھائیں ذرا ہے اس کبوتر کو ایک دفعہ پھر دکھائیں آپ یہ دوستو آپ سردار احمد خان کے ہاتھ میں یہ ایک اور نسل کا یہ کبوتر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی آپ آنکھ دیکھیں اس کے جسم کا کلر دیکھیں بیسے تو آپ ان کبوتروں کو بڑا عام دیکھتے ہیں پنجاب میں سارے پاکستان میں مگر میرا خیال میں یہ جس نسل میں یہ کبوتر ہے یہ کلر بڑا انٹیک کلر ہے سردار بھائی یہ یہ کیا چیز ہے سردار بھائی مصہ یہ جی مصہ کبوتر جی یہ دوستو ایک دوست نے آگے میسج کیا کہ لالا جی لڑکانہ بہترین شہر ہی میرا شہر کمبر علی خان ہے تو ٹھیک ہے بھائی اللہ آپ کو خوشک ہے نیپ علی بھائی یہ استاد میاں فیصل جی تو دوستو یہ مصہ کبوتر تھا جس کی آنکھ بھی میں نے آپ کو دکھائی اس کے جسم کا کلر بھی میں نے آپ کو دکھائی یہ آپ اس کی دوم دیکھ رہے ہیں سردار بھائی اب پٹی والے لوگ جو ہیں نا ان کو بھی بڑا رہو بھائی ابھی آپ نے آنا ہے میں آپ کو سردار عمر خان صاحب کے گھر کے کوئی پٹی والے کبوتروں کا بھی شوک کرواؤں گا تو دوستو یہ استاد سردار عمر خان صاحب آپ کو جن کبوتروں کا شوک کروارے ہیں یہ اندرونے سندے نے گریباز بھی کہا جاتا ہے پنجاب میں آپ انہیں سیل کبوتر کہتے ہیں انگلیش میں ہم ان کو آئی فلائنگ پیجن کہتے ہیں کراچی والے ان کو کابری کبوتروں کا نام انہوں نے دیا ہوا ہے تو یہ ایک اور آج موسم ماشاءاللہ ٹھیک ہے دوب نکلی ہوئی ہے مگر نواب شاہ میں میں گزشتہ تقریباً چار پانچ دنوں سے کراچی میں تھا کراچی کی نسبت یہ استاد خرم ہے جی اسد بٹی ہیں راہ عثمان بھائی جی لالا جی میں آپ کے ساتھ ہوں تو یہ کچھ عثمان بھائی یہ ایک بڑی انٹیک کولیکشن ہے اپنا آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کے استاد جی کے پاس بھی بڑے مرزا آمد صاحب کے پاس سائی والد سے بڑے ماشاءاللہ نسلی اچھے نایاب کبوتر ہیں تو دوستو راہ عثمان سائی والد سے تو یہ راہ بھائی میرا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں اونچی اڑان کا شوق کرنے والے دوست بھی ہیں محمد عزیز مغل شکریہ علی وہ بھی آئے ہیں جی اس کے بعد ملک کاشف ہیں تو دوستو یہ جس چھت کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں میری سکرین پہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ روشن کھوکر جی ماشاءاللہ جی نایاب علی جی انہوں نے پھر میسج بھیجا ہے ماشاءاللہ کا جی تو یہ آپ دوستو دیکھ رہے ہیں کہ استاد صلی اللہ علیہ وسلم کیج میں سے وہ کبوتر لارے ہیں یہ دوستو ایک اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آج اونچی اڑانوارے لوگ جتنا بھی ان کبوتوں کا شوق کریں گے وہ محضوظ بھی ہوں گے اور انشاءاللہ اس بات کی تصدیق بھی کریں گے کہ یہ قوالیٹی میں نسلوں میں ماشاءاللہ یہ سردار بھئی بڑا پرانا کبوتر لگ رہا ہے آپ کے پاس یہ کتنا کچھ عرصہ ہو گیا اس کبوتر کو یہ تقریبا تقریبا پندرہ سال پہلے کا نسل کا بچہ ہے اچھا یہ پندرہ سال پہلے آپ نے پندرہ سال سے آئی آپ کے پاس یہ کم اس کن کو بیس ایک سال سے زیادہ ہو گئے ہیں لیکن یہ اچھا یہ دوستو آپ اس کبوتر کا چونک ایسے دکھائیں ذرا ہاتھ میں یہ آتھ رکھیں نیچے ذرا نیچے اس کے پوٹے کے نیچے ایسے آئے یہ یہ ناصر خان بھائی ہے جی نوید خان ہے ایم شمشیر جوڑا وہ ہیں جی علی اسکر جمال ہیں یہ دوستو یہ ایک اور نسل سے ہے یہ کبوتر یہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے اور یہ کبوتر جو استاد سردار احمد خان کے ہاتھ میں ہے یہ کبوتر وہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم اسے بیس سال میرے پاس ہو گئے ہاں آنکھ ٹکھائیں استاد جی ذرا ہے نسل کو بیس سال نسل کو نخو کی آنکھ ٹکھائیں آنکں 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 آنکھ 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 موسیقی اندرہ دکھائیں اسے بڑے کتکا کبوتر دکھائیں ویسے ایسے پکڑیں اسے کبوتر کو تھوڑا سا آتے در کریں کبوتر کو شیپ سامنے ہو دارا کبوتر سامنے ہو رہی ہے ایسے لمبائی میں نا یہ دوستو آپ اس کبوتر کی وضع قطع دیکھیں اس کے جسم کو دیکھیں یہ بڑا کتاور بڑے جسم کا مالک یہ کبوتر ہے آپ اس کا چیرہ دیکھیں دکھائیں اسا جی کنڈا دکھائیں یہ دوستو جس کبوتر کی آنکھ کا میں ابھی پہلے آپ کو شوک کروارہ تھا یہ اس کا میں آپ کو کنڈا آپ دکھا رہا ہوں یہ محمد عادل ہے جی استاد میاں فیصل ایڈوکیٹ عمر انجم ہے تو دوستو اس کو اس ویڈیو کو کینڈلی آپ زیادہ سے زیادہ ساتھ ساتھ شیئر بھی کریں یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آج آپ کو نواب شاہ سندھ سے میں سمجھتا ہوں کہ آئی فلائنگ پیجن کا شوک رکھنے والے جتنے بھی شوکین ازرات انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے وہ اس شوک سے محضوظ بھی ہوں گے اور آج ایک دوبارہ بڑے عرصے بعد ان کو آئی فلائنگ پیجن کا ایک بڑا نایاب اور بڑا پرانا شوک جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے راہو آصف لارا جی اسوالیکم السلام جی آصف بھائی دوسرا کندہ کھولیں پنجے دکھائیں اسوالجی پنجے دکھائیں اس کے پنجے دیکھنے والے ہیں اس کے بڑے یہ دوستو یہ جامنو کلر کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ جامنو کلر کے پنجے ان پنجوں کا اگر آپ کلر دیکھیں میں بڑا کلوز آپ کو دکھا رہا ہوں نزدی کر کے پشکی بھی موجود ہے کلر بھی گہرہ ہے ماشاءاللہ اس آج یہ پٹی والے پہلے ہم ان کبوتوں کو شوق کروائیں گے اب دو پٹی والے کبوت نہیں آج صرف ایک کبوتر دکھا دیں پھر کوئی ایک دوست ہے وہ بڑی میرا مطلب ہے تو دوستو یہ ابھی جو کبوتر سردار بھائی نے آپ کو دکھائیں ہیں انشاءاللہ میں وہ ہم نے یہ سامنے کیج میں چھوڑے ہوئے ہیں ایرہ آپ کو ایرہ یہ یاسر علی بھٹ جی یاسر بھائی کیا حال ہے کہ اللہ آپ کو صحت اندرستی دے آسانیہ عطا فرمائے یہ ویس قاضی بھائی ہیں جی جسی ذرا اچر خان وسیم ہے عمر انجم ہے عمر انجم ہے تو یہ لو فلائنگ پیجن کا شوق کرنے والے جتنے بھی دوست عباب ہیں انشاءاللہ دوستو یہ ہم آپ کو اگلے سیگمنٹ میں پٹی والے کبوتوں کا گری باس کبوتر اور بھی بہت زیادہ کبوتر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں پورا دن اگر بیٹھا رہوں یہاں ماشاءاللہ خان صاحب استاد سرزار زندہ بات ناصر خان ہے جی یہ دوستو میرے جو پٹی والے شوق کرنے والے ہیں میں شہزاد شہزاد علالہ جی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو نواب شاہ میں آج شام کا کھانا میرے بھائی کے ساتھ کھائیں استاد شہزاد جوئی آپ کی بڑی مربانی میرے دوست آپ کی بڑی ذرہ نوازی اللہ آپ کو خوش رکھے آپ کی محبت کو تو دوستو یہ اب پٹی والے کبوتوں کا جو شوق کرنے والے دوست ہیں میں خصوصی طور پر راو عثمان اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو راو جی یہ استاد سرزار عمر خان کے گھر کے یہ پٹی والے کبوتر کا میں آپ کو شوق کروا رہا ہوں آٹھ رکھو ساجی نیجی نا پوٹے کی نیجی اس طرح رکھو گی نا یہ یہ ٹھائر جاتی ہے اور چیہر محبت رکھو گی نا پوٹے کی نیجی ساری رو نا رکھو گی نا نا رکھو گی痱 یہ راو بھائی آپ آئے نہیں ہیں ابھی تک راو عثمان جی سعیوال سے راو بھائی یہ میں سردار بھائی کے سید نریم شاہ جی ماشاءاللہ بڑی مرمانی جی یہ استاد سردار عمر خان صاحب آپ نواب شہسن استاد میاں فیصل ایڈوکیٹ کیسا بات ہے لڑا جی انسان ہے پورا پتہ نہیں یہ دوستو آپ پٹی والے یہ راو عثمان آئے ہیں جی راو بھائی کیسا لگا آپ کو یہ کبوٹر یہ سپیشل میں نے سردار بھائی کے ریکویسٹ کر کے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو انشاءاللہ میں آپ کی تشنگی دور کروں گا پٹی والے کافی کبوٹروں کا ہم آپ کو شوک کروائیں گے یہ کبوٹر آپ کو کیسا لگا جس کی یہ میں آپ کو آنکھ دکھا رہا ہوں محمد عمران جی ماشاءاللہ ان کا بھی نائس کا میسیج آیا ہے ونڈرفل بڑی مربانی جی راو بھائی یہ سردار بھائی ویسے ذرا اس کا جسم دکھائیں وہ لڑکا بھی آیا ہے نیچے آتھ رکھیں نا اس کے پوٹے کے یہ راو بھائی ہے بگر آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ یہ اپنی خوبصورتی میں اب مجھے نہیں پتا ہے یہ آپ لوگوں کا مضمون ہے سردار بھائی انہیں کیا بولتے ہیں آپ پہ ان کبوٹروں کو پتا ہے یہ جو کبوٹر ہیں آپ کے اس کو کیا بولتے ہیں آپ پہ یہ ہے تو پٹی والا ہی مگر نہیں پھر بھی کوئی مقصود نام کوئی آپ کے گھر کی بریڈ اس طرح کو سلسل میرا اپنا شوک یہ نہیں ہے میرا اپنا شوک گریہ باز کا ہے تو دوستو زیادہ تر آپ دیکھیں کہ آپ کو کبوٹر بھی سردار صاحب نے جو ہے وہ گریہ باز دکھائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرا بیسیکلی جو شوک ہے وہ آئی پلائنگ پیجن کا گریہ باز کبوٹوں کا قابلی کبوٹوں کا ہے یہ انہوں نے یہ راو بھائی اس کا کنڈا دیکھیں آپ یہ اس کی تینوں کلیاں دیکھیں راو بھائی یہ نر ہے مادہ ہے استاذ جی یہ مادہ ہے جی عثمان بھائی یہ جس کا کنڈا میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کی پہلے میں نے آپ کو آنکھ دکھائی ہے اس کا نر بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں آؤٹ کلاسی کہہ رہے ہیں جی آؤٹ کماشااللہ جی یہ دوسرا کنڈا دیکھیں آپ اس کا پنجے دکھایا ہے استاذ جی شیئی یہ دوستو اگر آپ اس مادہ کے پنجے دیکھیں تو میں ماتلی میں ایک بات کا تذکرہ کر رہا تھا کہ وہاں جتنے بھی کبوتر اڑے ہیں ان کی پرفارمس پٹی والے کبوتروں کی رہی ہے ان کے پنجے استاذ جی بڑے باریک پنجے میں نے دیکھے ہیں یہ کوئی خصوصیت ہے پٹی والے کبوتروں میں کہ جو پنجے ہیں باریک ہیں بلکل باریک ہیں باریک پنجے پٹی والے ہوں یا سیل کے ہوں اچھے ہوتے ہیں باریک اچھے ہوتے ہیں بڑی مہربانی استاذ جی دوسرا کبوتر لائیں تو دوستو آپ نے اب استاذ جی کو اجازت دینی ہے سپر لارا جی بڑی مہربانی عمران بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ یہ لارا جی ماجد علی بھائی ہیں جی جیو سردار صاحب ماشاء اللہ جی سردار بھائی کے بھی چانے والے جی عمیر انجم بھائی ہیں انہوں نے بھی کہا جی بڑا سپر یہ پٹی والے کبوتر کا دوستو اب دوسرے کبوتر کا ہم آپ کو شوق کروائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اسی چھت سے استاذ سردار احمد خان جو ہیں یہ جو آنے وارا جمعہ ہے اس جمعہ کو نواب شاہ پیجن اسوسییشن کا دکھانا ہے نا کدھر نہیں ہے کبوتر دکھانا ہے نا دکھائے نا تو نواب شاہ پیجن اسوسییشن کی زیر نگرانی نواب شاہ میں بھی ٹورنمنٹ جو ہے وہ موسم سرما کا زبردست لادا جی بڑی مربانی عثمان بھائی آپ کا بہت شکریہ یہ دوسرا ایک کبوتر عثمان بھائی آپ کو سردار بھائی دکھا رہے ہیں آتھ رکھیں نہیں کیا اس کے آتھ رکھا کریں یہ آپ اس کبوتر کو دیکھیں یہ بھی دوستو یہ بھی پٹی والا کبوتر ہے جو ساتھ سردار احمد کے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کی نوک اگر آپ دیکھیں بلیک آنکھ دیکھیں آنکھ میں سفیدی بھی ہے سرخیائی بھی ہے ذرے بھی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ استاد اکرم کے پی ٹی کراچی سے کیا رہا ہے جی اکرم بھائی آپ ٹھیک ہیں خریت سے ہیں تو دوستو یہ آپ کو پٹی والے کبوتر کی استاد سردار احمد خان کے گھر کے پٹی والے جو کبوتر ہیں ان کا میں آپ کو شوق کروا رہا ہوں اور یہ اس کی آنکھ آپ کو دکھائی جا رہی ہے عثمان بھائی کدھر غیب ہو گئے ہیں دیکھ لیں گے ماشاءاللہ تو یہ دوستو اس دوسرے کبوتر کا یہ جو کندہ ہے پٹی والے کبوتر کا یہ کندہ میں آپ میری سکرین پر دیکھ رہے ہیں دوسرا کندہ دکھائیں اس کے پنجے بھی آپ دیکھ لیں اس کبوتر کے پنجے بھی آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو گہرہ جامنو کا لیں پنجے مومی بھی ہیں بلیک بھی ہیں تو دوستو سردار بھائی جو ہے اب ان کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو گئے ہم انشاءاللہ ان سے زیادہ ٹائم نہیں لیں گے نہیں نہیں یہ شوق دکھانے والا ٹائم شوق دکھانے والا ٹائم شوق شوق دکھانے والا یہ زیادہ ہونکوctor甲ے کو ڈاکڑا کیا ہ riots Soul 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 Soulha لیں can joe solution in you نہیں نہیں ہی Hers个 Penis کتےCanis یا ساں گی سر ساں گی سر ساں گی سر سنت چھٹا جمعہ پرسوں اڑنے ہیں چھے جمعہ اڑنے ہیں چھے جمعہ اس کے بعد اگلا جمعہ جو ہے نا وہ چمپئین کا ہوگا جنہوں نے انعامات جیتے ہیں وہ ان میں وہ اڑائیں مطلب ہے جو پانچ چھے جمعوں میں چھے جمعہ کے شوق کے اندر جتنی انعامات جو لیتا ہے ساتوہ جمعہ چمپئین انس میں سے ایک انعام ہوتا ہے جو جیتے گا وہ سیزن کا کیلہ ہے تو دوستو اب عبدالگفار قریشی استاد آغا سعید صاحب یہ بھی ہماری ویفر میں آگئے ہیں ماشاء اللہ کہ ہم آؤں دی مصدی اس ہم بھی اتر رہے ہیں مصدی آئی 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 اور غفاق ٹھیک ہو تو دوستو انشاءاللہ آج جب میں پردی سجے گی کچھ ایریاں بھی ہوگی کبوتوں کا شوک آف نے کیا اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ نواب شاپی جن اسوسییشن کی ذریعہ نگانی ہونے والا یہ جو ٹورنمنٹ ہے اس کی یہ قرآن ہم نے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ہم نے آپ کو اس دن کبوتوں کا ابتدائیہ انہیں کا جو طریقہ ہے نواب شاہ سے وہ دکھایا تھا اس جمعہ کو بھی انشاءاللہ مگر زندگی نے وفاقی تو وہ سیگمٹ آپ کو نہیں ساہا جائے گا تو آپ دوستو آپ کو ایریاں ان اجتماعی کبوتوں کا شوک کروانے جا رہا ہے جس میں اُستاد جی نے آپ کو گولڈن اسی طرح دروس پوری ان کبوتوں کا شوک کروایا سجا ہوئی راکی جڑے جڑے انگیوں نے ایک کبوتوں کا شوک کر ہے انہوں نے اپنی کبوتوں کا شوک کر رہے ہیں آجی ہے آہ 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 میری دصویریں ہی لیتے ہیں دصویریں ہی بنتے ہیں آہ 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 موسیقی موسیقی ماشا موسیقی 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 موسیقا اور چھوڑ دیتے ہیں شام کو دکھا دیں گے گل دکھا دیں گے پرسو دکھا دیں گے تو دوستو انشاءاللہ میں دو تین دن یہاں ہوں بڑا براد شوک ہے استاد سردار احمد خان کا آج آپ نے دو تین نسلوں میں گریہ باز کبوتوں کا آئی فلائنگ پیجن کا سین کبوتوں کا شوک کیا تو انشاءاللہ دوستو اگلے دو تین دن نواب شاہ سے آپ کی خدمت میں آذر ہوتے رہیں گے مجھے عیرہ کو سردار بھائی کو اجازت دیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ پہ